اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذاتہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ایران نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی یہ خبر آپ کو پتا ہے لیکن اس کے بعد ملک میں کیا چل رہے ہیں کون سی تگری میٹنگز ہو رہی ہیں کیا ہونے والا ہے یہ سب بتاؤں گا پی ٹی آئی کیسے ایران سے مل گئی اور ریاست پر حملہ آور ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے رات کو خبر آئی ایران نے بلوچستان کے ایک علاقے میں پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سٹرائک کی جس کے نتیجے میں دو بچے جان بھاگ اور تین بچیاں زخمی ہوئے سوشل میڈیا پر خبر آنے کی دیر تھی یوتھیوں نے پاک فوج اور ریاست پر حملے تیز کر دیئے یہ ایسا وقت تھا جب پی ٹی آئی کو ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا تھا نظریاتی اور دیگر تمام احتلافات کو ایک طرف رکھ کر پاکستان فوج کا حوصلہ بڑھانا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اپنی ہی ریاست پر حملے شروع کر دیئے ایران کو داد دینا شروع کر دی اپنی فوج پر تانہ زنی کرتے رہے اور اب تک کر رہے ہیں دشمنوں کو سپورٹس کر رہے ہیں افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ان کے سپورٹروں کے پاس یہ بہت اچھا موقع تھا کہ وہ اس نازک معاملے پر نازک صورتحال پر ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ازاری یکجہتی کرتے اندرونی احتلافات کو ایک طرف رکھ کر فوج کا حوصلہ بڑھاتے لیکن اس بار بھی انہوں نے دشمن کی لائن پر چلنا پسند کیا دوسری سمت کا انتحاب کیا اور یہ پھر ہا گیا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا فتنہ عمران خان نے تیار کیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے لگتا ہے کہ کوئی اس کے علاج ہے بھی نہیں ہے اس میں واقعی اس فتنے کا کوئی علاج نہیں ہے جس کا علاج جیسے نہیں کہ پنجابی جی کہندہ نے اردو جی باولا کہندہ نے جیسے پنجابی جسی لالو صاحب کی کہندہ نے کہ مجھے ہر کسی کو انہوں نے مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ کسی نہ کس طرح اس طرح ریاست کو ہم نے کاٹنا ہے وہ باولا جب ہو جاتا ہے نا تو وہ گلی میں جو بھی نظر آئے وہ اس سے پھر تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ کس کو کٹنا ہے کس کو نہیں کٹنا کون مالک ہے کس نے کھلایا ہے کس نے پلایا ہے وہ گلی میں ہر آنے جانے والے کو اس نے کٹ رہی ہوتا ہے یہ حساب ہو جو کہا ہے اس وقت یوتھیوں کا کہ ان کو موقع ملنا چاہیے کسی بھی جگہ پر پاکستان کے خلاف پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف ریاست آرمی کے خلاف انہوں نے اپنا جو ہے وہ سامنے نکل کے آ جانا ہوتا ہے اور وہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ترقی آفتہ ممالک میں باولوں کا لاج کسی اور طریقے سے کیا جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ ریاستی ناسور بن چکے ہیں یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے جب یہ ریاست کی جڑے کھوکھلی نہ کریں پاکستان کو سب سے دائے نقصان ایرانی بارڈر سے ہوتا ہے وہاں سے ہماری سیکیورٹی پر حملے ہوتے ہیں خیبوشن جیسے جسوس ایران سے پاکستان آئے بلوچستان میں انتہا پسند تنظیموں کو بھارتی ایرانی پراکسی سے سپورٹ کرتا ہے پاکستان پھر بھی برادر اسلامی ملک سمجھ کر تحمل کر مظاہرہ کرتا ہے بلوچ انتہا پسند چلتے ہی ایران کے ذریعے ہیں کیونکہ افغانستان کے بارڈر پر کافی حد تک ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اب ایران کا بارڈر ان کے ساتھ لگتا ہے اور وہاں سے انہیں آپریٹ کیا جاتا ہے دوہزار تیرہ میں ایران سے پاکستان کا معہدہ ہوا تھا دونے ممالک کو درپریش تیشت گرد کی چیلنج سے مشترکہ حکمت عملی سے نپٹیں گے حالیہ دنوں پاکستان پاک بہریہ سے بھی ایران کی مشکے چل رہی تھی لیکن ایران نے اپنے ہی معہدے کی خلاف ارضی کی اور ہماری جو فضائی حدود ہے اس پر حملہ کر دیا یہاں پر آ کے جا کے بات کریں گے کہ ایران کو کرنا چاہیے ایران کو لڑنا کس سے چاہیے جب ایران لڑنے کا نام لیتا ہے تو فائدہ کان سے اڑھاتا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے فکوف بہن سے میں آپ کو جا کے آخر میں یہ بھی بتاؤں گا اچھا جی یہاں پر احمد و رانی سمیت ان افراد سے سوال ہے جو ایرانی حملے کو جواز فرام کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان بھی اپنے خلاف ہونے استعمال ہونے والی ایرانی سرزمین پاکستان اس کا بھوٹ پور جواب دے گا یہ ایسا جواب ہوگا دنیا تک رد عمل جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے جو شرارت کی ہے اس کا جواب بھرپور ہونا چاہیے اسی لیول کا ہونا چاہیے جس لیول کا امپیکٹ پوری دنیا میں اس خبر کے بعد کیا گیا کیونکہ ہماری قومی غیرت اور عزت کا سوال ہے برادر اسلامی ممالک اس لیے اس لیے اتنا ہی ہو جتنا اس نے ایکشن دیا لیکن قومیں وہی یاد رہتی ہیں جو بہادر ہوتی ہیں یہ کرنا پڑے گا یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بھی آج انہوں نے یہ کیا تو کل وہ کچھ اور کر دیں گے اس کو اگنور نہیں کیا جاتا کسی طرح سے اگر آج ایران کے دو مزائل آئے ہیں آپ کے دو بچے شہید اور دو بچیاں زخمی ہوئی ہیں تو کل وہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اس کا جواب اس لیول کا ہونا چاہیے کہ اس خبر سے پوری دنیا میں جو بہنچال آیا آپ کے ریکٹ سے بھی وہ بہنچال کم ہونا چاہیے اور دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ جی پاکستان نے بقیدہ طور پر جواب دیا لیکن یہ مسلم دنیا میں کوئی اتنا اچھا قدم تو نہیں ہے ایران اسے اچھیو کیا کر لے گا ایران کیا توجہ ہٹانا چاہتا ہے بھائی جاؤ کرو ہمیں تو یہ بتاتے رہے کہ تم اسرائیل پر حملہ کرنے والے ہو ہمیں تو یہی کہتے رہے ہو کہ ادھر فلسطین نے اسرائیل پر حملہ کیا تو تم ایران جو ہے وہ اپنے مسائلوں سے حملہ کر دے گا تباہ برباد کر دے گا نیس تو نبوت کر دے گا اسرائیل کو ہمیں تو ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہم نے تو ایسا کچھ نہیں سنا کہ ایران نے کوئی کیا ہو آ جا کر کچھ نہیں ملا تو پاکستان کے بورڈر پر دو بچوں کو شہید کر دیا یہ ہے آپ کی ایران کی بہادری ہے اور اس کو برحل چلو خیر میری اطلاعات کے مطابق جیوج کے میں اہم ترین میٹنگ چل رہی ہے جو اس بات جو اسی جواب پر مشاورت کر رہی ہے اور بھرپور جواب دینے کی مشاورت کر رہی ہے جواب ایسا ہوگا ایران کی نسلیں یاد رکھیں گی پاکستان ہر لحاظ سے ایران سے بہت آگے ہے بہت بہتر ہے اور ہمارے مزائل سے لے کر نیوی تک سب کچھ پرفیکٹ ہے ہمارا اگر جواب آئے گا تو ایران کو مرچیں لگیں گی لیکن اس جواب سے ہوگا کیا ٹھیک ہے جی یہ ایک سوال ہے اچھا جی جواب ایسا ہوگا یہاں پر عمران خان کی حبکت عملی کی بات کریں تو وہ ایران کے دورہ کے دوران خود وہاں لائیو ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا پایا گیا کہ پاکستانوں پاکستان میں دہست کردو گھٹکانے ہیں یعنی یہ خود انہیں راستہ دکھا کر آیا تھا اور جب عمران خان یہ بات کر رہا تھا اس وقت موجود آرمی چیف جنرل سید آسم نیر ساتھ ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے انہوں نے وفد میں شامل وزراء سے ہاتھ پر پرچی بھیجی تھی عمران خان صاحب جب یہ بات کر رہے تھے نا ایرانی صدر کو ساتھ بٹھا کر کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں کچھ سے ملڈنز ہیں وہ جو پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف کر رہے ہیں اور پاکستان میں بیٹھ کر ایران کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں اس وقت ہے ایک تو پڑا نہیں میرے اور آپ کے جو جذبات تھے خیر بہت تو جو تھے ہی تھے لیکن اس وقت جو ساتھ گئے ہوئے تھے ڈی جی آئی ایس آئی آسم مریر صاحب جو اس وقت آرمی چیف ہیں جو لوگ تھے لوگوں کے نام بھی ہیں جن لوگ انہوں زلفی بخاری وغیرہ ظاہر ہے وہ زلفی بخاری تو آپ کو پتا ہی ہو کیوں اس کو ایران سے اتنی حمددی ہے ان کے ہاتھ ایک پرچی بھیجی کہ سمجھائیں پاغل انسان کو یہ بے فکوف بھدھو کو یہ کیا بات کر رہا ہے یہ اپنی فوج پر بیٹھ کر الزام لگا رہا ہے یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے تو اس کو سمجھائیں اس کو بتائیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے لیکن عمران خان صاحب کسی کی سن لیں وہ پتہ ہی آپ کو یہ کیسے ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کسی کی سن لیں تو انہوں نے نہ تو اس کی کوئی سنی تھی اس وقت بھی اس وقت بھی جو کر کے وہ آ گئے تھے قومی مفاد کے خلاف لیکن اس پر بھی عمران خان کے چند ساتھیوں نے آسم منیر کے خلاف سازش کی تھی اور یہ آپ کے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو یہ بھی چیز پسند نہیں آئی تھی حالانکہ وہ خود بھونگی مار رہے تھے لیکن ایسے ہوتا رہتا ہے لیکن عمران خان صاحب کا یہ جو ہے نا وطیرہ اس کا نقصان آپ کو سامنے آئے گا اب آپ کو پتہ لگا ہے پتہ ہے اس وقت ہی آسم منیر کے نام پر جو ہے وہ کانٹا لگا دیا گیا تھا اس وقت ہی آسم منیر کی جو دشمنی ہے وہاں پر عمران خان کے کیم میں شروع ہوگی تھی ظاہرہ وزیر تھے وہاں پر ایک دو تگڑے وزیر تھے جو ہم دردیاں رکھتے تھے ایران کے ساتھ انہوں نے اسی وقت محول بنانا شروع کر دیا تھا کہ آسم منیر صاحب جو اگلے آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب یہ بن رہے تھے تو اس وقت ان کے بارے میں جو جو چیزیں کی گئی تھی جیسے جیسے ان کے بارے میں رولا ڈالا گیا تھا اور سعودی رب کی امیسی میں کن لوگوں نے جا کر وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے ایک لمبی کہانی ہے اس پر بہت دفعہ بات کر چکے ہیں لیکن ابھی فیلحال یہ جو آج ہوا ہے کل رات کو ہوا ہے اس کا ریاکشن تو آئے گا اور ریاکشن آئے گا بھی بہت برا آئے گا کیونکہ اس ریاکشن کے علاوہ اور کچھ چارہ بھی نہیں ہے ورنہ اگلے آنے والے دنوں میں حوصلہ بڑھے گا حمد بڑھے گا لیکن یہاں پہ جو سب سے تکلیف والی بات ہے جو سب سے دکھ والی بات ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور ان صحافیوں پر جیسے احمد ورانی کا میں نے نام لیا ہے بہت سارے دوسرے لوگ بڑا دکھ اور تکلیف ہوا ہے کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں بیٹھے پاکستان میں ہیں کھاتے پاکستان کا ہیں نیشنلٹی ہولڈرز پاکستان کے ہیں رہتے کسی اور ملک میں ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر اپنی ہی فوج کے خلاف اپنی ہی ادارے کے خلاف مطلب یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ ایک قوم ہو جانا چاہیے اگر آپ کے خلاف ہندوستان میں ایسا قدم ہوتا یا ایران میں ایسا قدم ہوتا تو کیا وہ اپنی ہی فوج پر نہیں وہ اپنی فوج پر نہیں بھڑکتے وہ اپنی فوج کا حمد بڑھاتے حوصلہ بڑھاتے لیکن یہاں پر تو باوہ ہی نرالہ ہے آدم کیا اسے کہتے ہیں کہ یہ قوم یود جو ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی کہ ان کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے چلے جائے اور وہ پاک فوج کو یا اسٹیٹ کو ماف کر دیں وہ نقصان پجھانے کی کوشش نہ کریں لیکن میرے خیال میں یہاں پر اوریڈی ایک ایک چل رہی ہے یہ جو سوشل میڈیا پر اسٹیٹ کے خلاف ہے نا میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ ان کے خلاف کوئی ایسا لیکن میرے خیال میں ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ورنہ ان کا بھی حوصلہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا اور وہ جو حوصلہ بڑھتا جائے گا وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے ہی ہے جس سے پھر آگے جا کے بڑے مسائل ہوں گے بٹینی ہاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کے حفظ و مان میں رکھیں آپ ان یوتیوں کے خلاف جو کر سکتے ہیں ضرور کریں آپ بھی اپنے ٹویٹ کریں پاک فوج کے حق میں ٹویٹ کریں اس مشکل وقت میں سٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں پھر یہ آپ سے یہی التماس ہے اپنا خیال رکھیں وی لوگ کو زیادہ سے زیادہ ویڈس اپ گروپوں میں شیئر کریں جن دوستوں نے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہے نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور اگر کھڑا ہونا چاہیے تو کیسے کھڑا ہونا چاہیے سوال کا جواب ضرور دیں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ